اسلام علیکم ویورز کیا حال جان ہیں آپ کے امید کرتی ہوں کہ آپ ٹھیک ہوں گے میں آپ کو اپنے چینل بیوٹی بائزینی پر خوش آمدید کہتی ہوں آپ کو پتا ہے کہ عید بہت جلد آ رہی ہے اس کے لیے میں آپ کو ایک بہت اچھا بالشر بتا رہی ہوں کیونکہ ہر لڑکی کو یہ ہوتا ہے کہ عید پر اس کا کلر فیر ہو اور سکن بھی گلو کرے اس کا بہت اچھا ریزرٹ ہے یہ دو سٹیپ میں ہوتا ہے لیکن آپ نے کلنزر کوئی سابی لے کر دو سے تین منٹ تک کلنزنگ کر لینی ہے پھر یہ لینا ہے یہ ہے میرے پاس تو ہے درما شائن کا کلنزر میں اس سے دو منٹ تک دو سے تین منٹ تک ان کی کلنزنگ کروں گی اور اس کے بعد آپ نے لینا ہے دیو ہرپل ایکسپرٹ سکن پولیش وید بلیچ پورڈر وید وائٹنگ پاسٹر یہ بہت اچھا بلیچ پورڈر ہے اس میں دونوں چیزیں ایڈ ہوتی ہیں وائٹنگ پاسٹر بھی اور بلیچ پورڈر بھی اور اب میں اس کے بعد آپ کو دکھاتی ہوں دویلپر یہ ہے دیو ہرپل ایکسپرٹ سکن پولیش وید 20 والیوم دویلپر پیلنگ کریم اس کا بہت اچھا ریزلٹ ہے یہ تقریباً آپ نے پندرہ منٹ کے لیے آپ کی سکن پہ آپ نے لگانی ہے اسے بلیچ پورڈر کو اور ڈویلپر کو ایٹ کر کے اور دو منٹ تا کے اس سے کلنزنگ کرنی ہے آئیے میں آپ کے اپنے کلائنٹ کے ہاتھ پہ آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں آپ نے جب بھی اپنے فیز کوپ پہ کلنزنگ کرنی ہے تو یہ ڈرائی سکن کے لیے ہے تو آپ نے اپنی ڈرائنس کو کتم کرنے کے لیے دو سے تین منٹ تک کلنزنگ کرنی ہے تاکہ آپ کی ڈرائنس بھی کتم ہو جائے اور جو آپ کی سکن میں چھپی راست ہے وہ بھی رموو ہو جائے دو سے تین منٹ تک آپ اسے اچھی طرح مساج کریں آپ نے اپنے ہاتھ کو گلہ کر کے دوبارہ پھر مساج کرنا ہے اب اسے آپ رموو کر دیں کسی بھی کوٹن سے یا سپنج سے اور اب آپ نے اس میں یاد کرنا ہے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ کوئی بھی پیلنگ جہ ڈویل پر ہے تو وہ آپ نے دو ہسے لینا ہے اور اپنا جو بلیچ پاورڈر ہے وہ ایک حصہ لینا ہے یہ دیکھیں آپ نے اس کا اپنے ڈویل پر کے دو چمچ لینے ہیں میں نے ڈویل پر کے لیے ہیں دو چمچ اور بلیچ پاورڈر کا لے رہی ہوں یہ بیرے پاس بلیچ پاورڈر جو ہے اس کا لے رہی ہوں ایک چمچ اس میں دیکھیں اب اس کو آپ اچھی طرح میکس کر لیں اس کرویل پر بہت اچھا ہے اس میں ایلو ویرا جل پائی جاتی ہے جو آپ کی سکن کو گلو کرتی ہے جس سے آپ کی سکن اور آپ کی سکن کو جازب نظر بناتی ہے اور بالوں کو گولڈن کرتی ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھا بولشر ہے اس سے آپ کی سکن میں جتنے بھی فریکل ہوں گی ٹاک سرکل ہوں گے وہ سب رموو ہوں گے بہت جلد رموو ہوں گے یہ آپ نے تقریباً پندرہ منٹ کے لیے اپنی سکن پر اپلائی کرنا ہے یہ بلکل ہربل ہے بلکل بھی اس کی چوب بن جا جلن آپ کو فیل نہیں ہوگی دیکھیں اب آپ نے اسے پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ہمارے پندرہ منٹ پورے ہو چکے ہیں اب ہم نے اسے ہلکے ہاتھ سے دو سے تین منٹ تک اس کے بھی پولشر کی کلنزین کرنی ہے بلکل ہلکے ہاتھ سے آپ اس کی کلنزین کریں اب آپ اسے سپنج یا کٹن کی مدد سے ساف کریں دیکھیں آپ ان کے دونوں ہاتھوں میں خود فرق فیل کر سکتے ہیں یہ اپنے دس منٹرہ منٹرہ تک اپنی سکین پر لگایا ہے تو بہت زیادہ گروہ آئی ہے یہ پولیشر آپ پندرہ دن سکین میں یوز کر سکتے ہیں پندرہ دن کے بعد دوبارہ اپنی سکین میں یعنی کہ عید تک آپ کا دو بار ہو سکتا ہے اس کا بہت اچھا رزلٹ ہے یہ آپ کو بلکل مہنگے فشل جتنا رزلٹ دے گا یہ آپ اس کے دونوں ہاتھ بلکل آپ کو نظر آ رہی ہوں گے اور یہ پولیشر بھی میں ایک بار پھر آپ کو دکھا رہی ہوں تھا کہ آپ کو لینے میں آسانی ہو ڈیو ہربل کا ہے یہ سکین پولیش پولیشر اور اس کا رزلٹ بھی آپ کو نظر آ رہا ہوگا پلیز اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں کمنٹ کریں اور سبسکرائب کریں اور پیل بٹن کو پریس ضرور کریں اللہ حافظ